نمشکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اسکرکم میں سواغت ہے جس سکرکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا سوکھے مٹر سے کس طرح سے آپ گھر میں نمکین بنائے بڑیہ مزیدار تو اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹر چھئیے اس کے لیے ہمیں آدھا کلو مٹر چھئیے اور اس مٹر کو جو ہے اچھی سے دھو لیجئے دھونے کے بعد اسے آپ کو بھیگانا ہے کچھ اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے بھیگانا ہے اسے تو اس کو جو ہے آپ کم سے کم آٹھ دس گھنٹہ آپ اسے بھیگا لیجئے تو اس طرح سے مٹر ہو جائیں گے اب ان مٹر کو جو ہے آپ کو کوکر میں سیٹی دینا نہیں ہے کوکر میں بھل اس کو رکھنا ہے اور جیسی بھاپ آئے اس کو بند کر دینا ہے تو چلیے اس کو پہلے ہم لگاتے ہیں گرم پانی کہہ سکتے ہیں تو گرم پانی کے قریب جو ہے آپ کو اس کو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لگائیں گے اس میں کوکر اور دوستو کوکر جب آپ لگایا ہے اس میں سیٹی نہیں آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہے کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایسے لگائیں گے اور اس کے سیٹی نکال دیجئے اور سیٹی نکالنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ گیس چالو کیجئے چلو ہونے کے بعد آپ جو ہے اسے گیس میں رکھیں اس طرح سے تو ہمارے کے بعد آپ کو ترکیر اللہ کے قریب جو ہے تو ہر ہے ہمیں مٹر ہلکا جو ہے اس کو گرم پانی میں رکھنا ہے اس میں سیٹھی نہیں دینا ہے اگر سیٹھی دیں گے تو مٹر گھل جائے گی جس سے ہم اسے جو ہے آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمیں پکانا نہیں ہے صرف اس کو جو ہے بھاپ دینا ہے تو جیسے ہی یہاں سے بھاپ نکلنا چال ہوگی میں اسے بند کروں گا تو ابھی میرا کوکر چڑھا ہوا ہے تو دوستو یہ مزیدار جو ہے مٹر کی نمکین جو بنانا اس کے لیے کیا ساماگری لگتی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں مجھے دس منٹ ہو چکا ہے اور اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے اب میں اس میں سیٹھی لگا ہوں گا سیٹھی لگا کر جو ہے اس سے سب دو منٹ اکھوں گا آہ اور اسے بند کر دوں گا بند کر چکا ہوں گا اس کو اب میں اسے تھنڈا ہونے دوں گا اور تھنڈا ہونے کے بعد اسے میں جو ہے کپڑے سے سکھا ہوں گا اور اس کا سارا پانی جو ہے سکھا دوں گا تو کیسے کروں گا وہ میں آئے بھی آپ کو بتاتا ہوں جب یہ کوکر تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ مٹر جو ہے کہ یہ سکھ چکی ہے اب ہم جائے سے کڑے میں جو ہم نے تیر لے لیا ہے اس کو ترنے کے لیے تو اب ہم اسے تلیں گے ہمارا تیز جو ہے ایک کم گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں رہنے گے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کو بھی کریں گے کھے 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 موسیقی 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 ہے تو دوستو ہماری یہ مٹر جو ہے دیکھیں اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو اس کو میں نے آپ کو بتایا پہلے کیا کرنا پہلے سے بھیگانا ہے آپ کو اور بھیگانے کے بعد اسے ہلکے گرب پانی سے نکالا ہے اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے اور فرائی بھی ایسے کرنا ہے کہ ایک دم کرکری ہو جائے کڑا ہو جائے تھوڑے تب تک اس کو فرائی کرنا ہے اور اس میں کیا لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب اسے آپ تیل میں ڈالے تو جب یہ تیل کے اوپر آ جائے تبھی اسے نکالے نہیں تو اس کو دیر دیل پکنے دے اس میں اور کیا لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمک آپ سوادھوں ساتھ ڈالے لیجئے اور آدھا چمچ آپ پیجوی مرچ لیجئے اور یہ چاٹ مسال لیجئے آپ ڈیڑھ چمچ سے دو چمچ تھا اور آدھا چمچ جو ہے آل چوکی لیجئے ہمیں اس میں اس کو ملانا ہے ہمیں اس کو ملانا ہے ہمیں اس کو ملانا ہے تو دوستو اس کو ملانا ہے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے مطر پردی کمار بھانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہیتھ ڈالے لگے 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 موسیقی